دیش کے گیرہ راجوں کے شلپکار اندور شہر میں آئے ہوئے ہیں ان شلپکاروں کی کل کی شام کو ریدم میوزیکل گروپ نے بہت ہی خاص منا دیا گیت سنگیت کی اتنی شاندار محفل سجائی گئی کی دیشور سے آئے شلپکاروں نے ریدم گروپ کی تعریف کی ویسے تو اندور میں گاندھی شلپ بازار لگا ہے لیکن چار چاند ریدم میوزیکل گروپ نے لگا ہے مدل میں دل کو بکارا ملکات ہو گئی خیات گائکوں کے پرانے صدا باہر گیت ہوں یا نئے فلمی گانے ریدم میوزیکل گروپ کے کلکار ایسی پرستوتی دیتے ہیں کہ شروطہ کورسی سے ہل نہیں پاتے ریدم کی ایسے ہی گیت سنگیت کی شاندار محفل گاندھی شلپ بازار میں سجی یہاں بہار کرناٹک دلی پنجاب پسٹے بنگال گزرات سہت دیش کے گیارہ راجوں سے شلپکار آئے ہوئے ہیں انہوں نے جب ریدم گروپ کے کلکاروں کی آواز سنی تو واہ واہ کرتے ہوئے نظر آئے ان کے ساتھ ہی بازار میں خریدی کرنیا اگراہ سنگیت کی محفل کے لیے کورسی پر جم گئے صدا باہر گیتوں کی ایسی جھڑی لگائی کی پورا شلپ بازار تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ سے گونج اٹھا چھمکا گیرہ رے برے لے کے بازار میں چھمکا گیرہ رے برے لے کے بازار میں آپ کو بتا دے کی جن لوگوں میں گیت سنگیت کی پرتیبہ تو ہے لیکن کوئی نہیں پوچھتا ایسے لوگوں کو پلیٹ فرم دینے کا کام ریدم گروپ کرتا ہے اس گروپ نے اب تک ہزاروں کلاکاروں کو پلیٹ فرم دے کر ان کی زندگی بنا دی ہر کلاکار گروپ کے منوج یادب کی تعریف کرتا ہے سیکڑوں لوگوں کی دعائیں اس گروپ کے ساتھ چل رہی ہیں گروپ میں بلائنڈے لڑکی بھی ہے جس کی آواز سن کر ہر کوئی واہ واہ کر اٹھتا ہے آج گانڈی اپنا یہ بجار لگا ہوا ہے گانڈی جی کا سوڈی سی ملے ٹائپ کا ہے ان کو ہمیں ریدم گروپ کی طرف سے موقع دیا گیا ہے بچوں کو اسٹیج پہ لانے کے لیے ہیں اور ریدم گروپ جو بچے پرتیوہ وان ہیں جن کو پلیٹ فرم نہیں ملتے ہیں اور کسی کارانباز پیچھے رہے جاتے ہیں ریدم گروپ ان کو آگے لکے پلیٹ فرم دیتا ہے اور ان کو منج تک پروبائیڈ کر رہا یہ کارکرام ہمارا اکشہ اکیڈمی اکشہ اکیڈمی اکشہ تیباری جی کا کولیج ہے بندرابان کلونی میں وہاں یہ چلتا ہے اور ہمارا ڈیریکٹر منو سنگھ یاداو ایم پی وی میں گورنمنٹ سرمنٹ ہے وہ اور میں ان کے ساتھ میں اور رچی بیا جی جو کول ڈیریکٹر ان کے ساتھ میں رچی بیا جی ایسا ہے کلاسیکل بیس ہے ان کا اور کلاسیکل بیسے بچوں کو زیادہ ٹریٹ کرتے ہیں اور منو سر بھی اور ان کے ساتھ میں جیتے بھی ہیں سب ان کو بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں مجھے دو سے تین مہینے ہو گئے اور یہ میرا فرسٹ پروگرام تھا سر کی وجہ سے مجھے پروگرام کرنے کو ملائے اور دو تین دن پہلے ہی میں سٹیٹ لیول لوگگیت کامپیڈیشن جیت کے آئی ہوں وہ بھی سر اور میم کی وجہ سے اور مجھے تا مطلب پہلے انٹریسٹ نہیں تھا لیکن اب سر کی وجہ سے بہت انٹریسٹ ہو گیا اور میں چاہتی ہوں کہ میں اب اس میں آگے بڑھوں ہمارے گروپ کا نام ہے ریدم گروپ اور یہ جو بچے جو کی مطلب آگے نہیں بڑھ پاتے اور سٹیج پر فارم نہیں کر پاتے ان کو سٹیج پر فارم کرنے کا موقع دیتے ہیں اور انہیں آگے بڑھانے کے کوشش کرتے تاکہ وہ آگے جا کے ایک بڑا مقام حاصل کریں اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں مجھے بھی سٹیج پر فارم کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ہم کو بس آگے بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں بیوری ریپورٹ دبنگ نیوز